کیوں بھے سالے آج تک ہمارے خاندان کے سامنے خاکی وردی واری نظر اٹھانا تو دور بات کرنے کی بھی حمد نہیں جڑا پاتا تھا ایسے میں میرا چھوٹا بھائی ایک لڑکی کی عزت کیا لوٹ لی تو نے اسے گریبار میں ہاتھ ڈالنے کی جرورت کری سالے ای جب تک تو اس دنیا میں زندہ ہے تب تک اس پلری میں کچھ دیکھا تو بھی ان دیکھا کر دینا سمجھے ورنہ کھانے کے لیے مو نہیں رہے گا اور چلنے کے لیے پیر نہیں رہیں گے سمجھ گئے نہیں تو لڑکی شراب چوان یہ سب ہم ساتھ میں لے کر پیدا ہوئے ہیں بے اس کو رکنے والا تو کن ہوتا ہے بے آنے کا کھانے کا اور ہڈی لے کر کے چپچا فٹنے کا بے یہ سب چھوڑ کر کوٹ کیس کر کے ہم کو دھمکی دیرا سالے اے سب ہی کان کھول کے سن لو یہاں ہمارا ہی قانون چلے گا یہاں کوٹ بھی ہم ہے جز بھی ہم ہے اور فیزلہ بھی ہم ہی سناتے ہیں ہمارے علاقے میں آکے اگر تُو نے زیادہ بھوکنے کی کوشش کی تو تیرے جسم سے یہ دھڑ الگ ہو جائے گا سمجھا اے کتا نرسیمہ کیوں بے کیا سمجھتا ہے تم لوگ اپنے آپ کو برحمہ وشتو مہر سمجھتے ہو یا پھر تمہیں پھیٹنے والا یا روکنے والا کوئی نہیں ہے یہ سمجھے کیا تم سب سے بڑا ایک اوپر بیٹھا ہے سمجھے کیا اب تُو فان سے تم نہیں بچوگے اے پولیس والے ترید اے مو سمبال کر بات کر پولیس کو کیا تم لوگ اپنا باپ کا نوکر سمجھے سوار کے پلے سن تم سب کو شمسان گھاٹ پہنچانے کے لیے ایک تُو فان آنے والا ہے تمہارے جنگل راجے کو برباد کرنے کے لیے بڑے آفیسر دی سی پی رام چندر جی ڈیوٹی جان کر چکے ہیں تم لوگ کی پینٹیلی ہونے والی ہے اے اے سی پی ہمارے سامنے تُو دی زور سے بات کر رہا تیری ماں کی ہے 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 موسیقا 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 جو نمک کھاتا ہے وہ پانی پیتا ہی ہے جو گناہ کرتا ہے اسے صدا ملتی ہی ہے غریبوں کے موہ سے نیوالا چھنے والے تم جیسے حرامیوں کے لیے کانپور میں میرے جیسا ایک شیر ہی کافی ہے سمجھے حرامیوں ماں بہن کی عزت سے کھیرنے والے تم لوگوں کو اوپر پہنچانے کے لیے ہی میں اس کانپور میں آیا ہوں چھوڑ دو سب کچھ چھوڑ دو تمہیں جینے کا ایک موقع دیتا ہوں ہمارے ہاتھ میں گھنڈا کر دی ہے پولٹیشن ہے یہ کہہ کر اچھوڑ گے تو چیتا چیتا تیار کر دوں گا سب کے لیے حرامیوں تم لوگ غریبوں کو پریشان کرنے والوں میں سے ہو تو میں شیر سے لڑنے والوں میں سے ہوں کانون کیا ہوتا ہے حفاظت کیسی ہوتی ہے سجا کیا ہوتی ہے یہ سب دکھانے کے لیے ہی کانپور میں آیا ہوں اے ابھی تک تم لوگوں نے پڑھا ہے کارٹون سٹوری اب تم پڑھو گے پولیس کی کھیلی ہوئی خون کی ہولی کا ہر ایک پننا اے ابھی بھی وقت ہے سودھر جاؤ جینے کی رہ سکھا دوں گا ورنہ شروع تو تمہارے باپ سے ہوئی ہے آنچہ تو میں ہی کروں گا سنبھل جاؤ اے ڈی سی پی اے کیا رہے تُو پھر سے بھوٹنے آگا چاہے تُو میں پھوٹنے آگا اے ڈی سی پی اے ڈی سی پی اے ڈی سی پی اے ڈی سی پی اے ڈی سی کو اٹھا لائے اے ڈی سی پی اب صرف ماروں گا نہیں سر اس نے جو کام کیا ہے اسے پبلک کے سامنے لے جا کر اس کا سر منڈوا کر گدے پر بٹھا کر گلی گلی گماؤں گا تب ہی اس کے ہوش ٹھک آنے آئے گا اے تم کس سے بات کر رہے ہو میں تیرا ہائر آفیسر اے سپی بول رہا ہوں اججے سے بات کرو چپ چپ انہیں چھوڑ دو کارون کی حفاظت کرنے کے لئے تم جیسے گھدوں کی ضرورت نہیں سرکار کی نوکری کو امانداری سے نبھانے والا مجھ جیسا پولیس آفیسر ہے اس کی پھینکی ہوئی جھوٹھن کو چاٹنے والا ہوگا تُو تُو میرا سینئر کیسے ہو سکتا ہے لگتا ہے تجھے زندگی پیاری نہیں ہے اس لئے ایسا بات رہا ہے پولیس میں بھرتی ہوتے ہی میں نے اپنے زندگی فرض کے لئے دانمی دی دی تھی تُم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تُم اُن کے تلوے چاٹنا چھوڑ دو ورنہ جی بھی نہیں سکے گا مر بھی نہیں سکے گا زندگی بر کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتا ہی رہ جائے گا سمجھا تُم اُسے چھوڑو بے یا نہیں اے ایف آئی آر لکھ کر میں نے اُن کی چارچت تیار کر دی ہے اُن کتوں میں اگر ہمت ہے تو تو اُسے کوٹ میں آ کر چھوڑا لو مجھے وہ سب نہیں سننا ہے پہلے میری بات سن چوبیس گھنٹے کے اندر وہ اس دلے میں دوبارہ نہیں دکھنا چاہیے اُس کا ٹرانسفر ہو ہی جانا چاہیے سمجھا بھائیہ اے وہ ایس پی آیا ہوا ہے کہو تو اندر لے کیا ہوں نہیں تو بہار ہی رکھوں اُسے اندر بھیج دو ٹھیک ہے بھائیہ ماف کرنا بھائی اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے ہمیں لفڑا بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نا کل کوٹ میں اُس کی زمان اے ہمارے خاندان میں کوٹ تو دور پولیس سٹیشن کی چوکھٹ تک کوئی نہیں پہنچا ہے وہ چاہتا ہے کہ بیل کیلے میں کوٹ آؤں اس لئے اس کو بلوائیا ہے نہیں سر میں نے نہیں بلائیا وہ یہاں ٹرانسفر پر آیا ہے اب ہے تو اسے یہاں سوٹا کر کہیں اور پھیکنا تھوڑا تھوڑا ٹائم دیجے سر اب جہاں بولیں گے وہیں ٹرانسفر کرا دیں گے سر تب تک تیرے گھر والوں کا بھی تیریا کرام ہو جائے گا سمجھا سر پولیس اے اس پی تو بولتا رہے ہو میرا بھائی ناشتا رہے کوئی چھوٹا بھیڑ کا بچہ ہے کیا اب شیر ہے وہ بپر شیر جانتا ہوں سر مجھے ایک دین کا ٹائم دیجے سر کل شام کو آپ کا بھائی واپس آ جائے گا اے نہیں تو جہاں اسے بھیجدہ ہے وات تجھے بھیج دوں گا سمجھا اے ڈی سی پی تم مجھے لے جا رہے ہو اگر یہ بات بلری کی لوگوں کو پتا چلی تو تجھے تیری جیپ کے ساتھ جندہ جلا دیں گے کیوں تو اپنے آپ کا دشمن بنا ہوئے چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے اچھا تجھے یہاں کی لوگ دیکھ لیں گے اے اس کے موہ پر جلدی نکاب ڈالو رہے اسے کوئی دیکھ نہ لے گورنمنٹ کی جیپ کو آ کر کوئی آگ نہ لگا دے اسی لئے اس کو چھپا کر لے جا رہے ہیں اے اے مجھے کہا لے جا رہے ہو تُم لوگ مجھے یہ نکاب پہنا کر کہا لے جا رہے ہو اے ڈیسی پی اے ڈیسی پی تُم لے جیپ کے روپی آو آو بتاتا ہوں اے اسے نیچے اٹھا لاؤ چھوڑ دو مجھے اے مجھے نیچے کے اتھار رہے ہو سینوری دکھانے کے لیے اے بتاؤ تو مجھے کہا لے جا رہے ہو چھوڑ دو مجھے سمجھ میں آجائے گا جب دیاو بتاتا ہوں اے کہا لے جا رہے ہو وہاں سب کے سامنے چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا اس لئے تم کو یہاں لے کر آیا ہوں اور دیکھو اب میں تمہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بھاگو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھاگ رہا ہوں بھاگو بھاگو تیرے جیسے میکرز کی وجہ سے سینکڑوں جانے جا سکتی ہے تُو زندہ ہی نہیں رہے گا تو کانپور شکون سے رہ سکتا ہے کوٹ کا ٹائم ہو گیا ہے نرسی مر اڈی کا بھائی کو کوٹ لے آؤ سر میں اسے کوٹ میں ہی لے کر جا رہا تھا تو وہ بیچ راستے میں ہی زبدستی بھاگنی کی کوشش کر رہا تھا میرے سمجھ میں کچھ نہیں ہے تو میں نے اس کا انکاؤنٹر کر دیا اے 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 سی پی اسے میں نے پہلے ہی کہا تھا شروعہ تو اس کے باپ سے ہوئی تھی انت میں ہی کروں گا اسی طرح میں نے اسے اوپر بھیج دیا بائی اے 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 ای پی ہی بچوں ہاں انکل آؤ انکل تم لوگ ٹھیک ہو نا تم لوگ کی بڑائی کیسے چل رہی ہے اچھی چل رہی ہے اور آپ کیسے میں ٹھیک ہوں ٹھیک تم اچھی طرح سے پڑھ کر بڑے ہونے کے بعد شکشت ہو کر مجھ جیسا بڑا آفیسر بننا جینے کا ایک لکشے ہونا چاہیے ہاں ٹھیک ہے انکل کیا سمجھ گیا ہے نا ہاں سورے پرکاش جی جیسے وہ سویٹس اور فروٹس لے کر آؤ کیوں گنگا تم من لگا کے پڑھ رہی ہو نا جی ہاں انکل میں بھی اچھے طرح پڑھ لکھ کر آپ کی طرح بڑے آفیسر بنوں گی ہاں بچوں تم سب کے لئے سویٹس لائیا ہوں جانتے ہو یہ کیا ہے لڈو ہے لو لو یہ لو سب لوگ کھانا سب خوش رہنا ہمیشہ مو میٹھا کرتے رہنا چلو لے لو کیا ہوا بیٹا تم اداس کیوں ہو انکل سبھی لوگ ہمیں انات پولتے ہیں ہم انات کیسے بنتے ہیں ہم ہی نہیں پورا سنسار ہی ایک آشنام ہے اس میں سبھی اس بھگوان کے بچے ہی ہے تم لوگوں کا کوئی بھی نہیں ہے ایسا کبھی نہیں سوچنا یہاں پر سبھی بچوں کے لئے میں ہوں نا اوکے اچھے سے من لگا کر پڑھنا اوکے انکل جس دن یہ بچے بڑے ہو کر کوئی کرانتیمان کام کریں گے تبھی میرے من کو شانتی ملے گی کبھی کبھی میرا اکلیپن مجھے ستانے لگتا ہے تبھی آشرم میں آتا ہوں یہاں آ کر میرے من کو شکون ملتا ہے ایسا مارو کانپور کا ہر ایک پولیس والا ہمارا نام سنتے ہی کھڑے کھڑے پینڈ گیلی ہو جائے دوبارہ ایس کانپور میں کسی بھی پولیس والے کی آواز میرے کانوں تھک نہیں پہنچنی چاہیے سب کو کٹ ڈالو جاؤ ٹھیک ہے بھائیا کون ہے اس وقت ہلو ایسی بے اٹھ جاؤ کیونکہ کسی بھی سوئے ہوا آدمی پر حملہ کرنا ہم نے سیکھا نہیں ہے اسی لئے تیرے جاگنے تک میرے آدمی تیری رکھالی کرتے ہوئے تیری ہی گھر میں بیٹھے ہیں اب تیرا ٹائم ختم ہو گیا ہے مرنے کے تیار جا سمجھا ایسی بے اٹھ جاتا 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 ایسی بے الاپül کھام ایسی بے بھگن لیا مار اناسی بے اسے مارت لیا آہ موسیقی 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 موسیقا 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 20 آدمی کو بھیجا تھا صرف 20 ہی نہیں 200 200 آدمی بھیجتا تو میرا کچھ نہیں بگا سکتے ہو تم لوگوں سے آخری بار کہہ رہا up یہ خون خرابہ آج ہی بند کر دو بجلی چنگاری مل جائے تو آگ کی بارش ہوگی اسی طرح پولیس اور پبلک ایک ہو جائے تو شروع ہوگا راما راجیہ نہیں رام راجیہ میرے راجیہ میں تم لوگوں کے راجیہ کو کبھی نہیں چلیں دوں گا مجھے میری ماں کے قسم یہ تمہارے لئے لاسٹ وارننگ ہے ثبوتوں کو ڈھونٹے ہوئے گنڈوں کو پولیس ٹیشن سے کورٹ میں کورٹ سے جیل میں لے جا کر ان کی رکھوالی کرنے کے لئے یہ خاکی نہیں پہنی ہے غریبوں کا دکھ باتنے کے لئے ہی یہ وردی میں نے پہنی ہے تم لوگ یہ اپنی غنڈا غردی ختم کر کے چپ چپ گھر میں بیٹھ جاؤ اگر تم لوگ نے ایسا کچھ کہا کہ میرے ہاتھ میں ایم ایل اے ہے ایم پی ہے سی ایم ہے پی ایم اے کہہ کر ناٹنگی کروگے تو تم لوگوں کی میں چیتا جلا دوں گا اے حرام خوروں میں تم سب کو جل سے جل کوٹ میں لے جا کر بھاسی پہ لٹکا دوں گا تمہارے سارے کالے کارناموں کو مٹی میں ملا دوں گا تمہارے سارے دھندے کو تالہ لگا دوں گا جو اکھار سکتا ہے اکھار لے تم لوگوں کو میں جل سے جل جیل میں ڈالوں گا اے یہ میرا چیلنج ہے یہ تو بہت بول رہا ہے اس کی بولتی بند کرنی پڑے گی